نمازکار میں ہوں راحل راجپود بڑی خبار ہے الویس شادو کی مشکلے بڑی پولیس کے ہاتھ لگی راحل کی ڈائری ڈائری میں کسی تیسرے شخص کا ذکر کیا گیا تیسری کڑی کی تلاش میں پولیس اٹھی ڈائری میں آئچکو کی بھی جانکاری پولیس کو ہاتھ لگی ہے سام کانڈ میں پولیس کی جانج تیز پولیس کے ہاتھ لگی راحل کی ڈائری 27 سال کے اس ستارے نے یوٹیوب سے نکل کر اوٹری کی پلیٹ فارم پر دھمال مچا دیا تھا اور چودہ اگست کو بگ بوس کا خطاب اپنے نام کیا تھا حالانکہ یوں تو پہلے ہی الوش کے دیوانوں کی کمی نہیں تھی پر اسے ایک خطاب نے دیوانگی کی حدوں کو پار پہنچا دیا فینس نے جی بھر کے الوش کو پیار دیا لیکن سسٹم ہلانے کا دعویٰ کرنے والے الوش یادو اس بار برے فسے ہیں یوہ دلوں کی دھڑکن الوش یادو پر قانونی شکنجہ کشتا جا رہا ہے عام لڑکے سے راو ساہے بنے الوش پر ایک ایسا آروپ لگا ہے جس سے ان کے فینس نراش ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ریو پارٹیوں میں سامپوں کے زہر سپلائی کے آروپ میں فسے یوٹیوبر الوش یادو کا برا وقت شروع ہو گیا ہے کیونکہ سوشل میڈیا اور بگ باؤس اوٹی ٹو میں بھوکال مچانے والے الوش اب ڈرے ہوئے ہیں پولیس کے سوالوں سے ان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں جیسے جیسے پولیس کی جانچ آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے الوش کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں نویٹا پولیس کے ہاتھ اس کیس کے مکھیاروں کی راہل کی ڈائری ہاتھ لگی ہے سوتروں کے مطابق ڈائری میں کئی لوگوں کے نام شامل ہیں راہل کی ڈائری میں گروگرام میں ہوئی پارٹی کا بھی ذکر ہے پولیس پتا لگا رہی ہے کی پارٹی میں کیا کچھ ہوتا تھا پولیس پارٹی کے ویڈیو کی تلاش میں بھی جھٹی ہوئی ہے ظاہر ہے سامپ کے زہر والی پارٹی کرنے والوں کے خراب ایک بڑا ثبوت ہوگا ڈائری کے مطابق آروپی راہل نے کسی تیسرے کے ذریعے الوش شے سمپر کیا تھا کون تھا وہ تیسری کڑی چانچ میں پولیس جھٹی ہے راہل اور الوش کے بیچ کیا باتچیت ہوگی تھی یہ بھی چانچ کی جا رہی ہے پولیس کے ہاتھ لگی راہل کی ڈائری سامپ کانڈ کا مکھی آروپی ہے راہل راہل کی ڈائری میں پارٹیوں کا ذکر کسی تیسرے کے ذریعے الوش سے کیا تھا سمپرک تیسرے شخص کی تلاش میں جھٹی پولیس ریو پارٹی سامپ اور زہر کی کہانی اور یوٹیوبر الوش یادو کے آگے نکل کر ہریانوی سنگر فاجل پوریہ تک پہنچ گئی ہے اصل میں نویڈا پولیس کی پوشتاج میں الوش نے فاجل پوریہ کا نام لیا تھا وہ فاجل پوریہ ہی تھا جو سامپوں کا انتظام کرتا تھا اصل میں الوش یادو کے ساتھ ساتھ فاجل پوریہ کی بھی کئی ایسی تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں جن میں وہ سامپوں کے ساتھ پول دیتے ہوئے اور ایکٹنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں اب جب ریو پارٹی اس میں سامپوں کے ساتھ تصویریں کھٹانے اور سامپوں کے زہر سے نشا کرنے کے معاملے میں الوش یادو کے نام ایف آئی آر درج ہو چکی ہے تو پولیس الوش سے سامپوں والے ویڈیوز اور پکچرز کے بارے میں بھی جاننا چاہتی ہے ریو پارٹی میں سامپ اور اس کے زہر کی سپلائی کرنے کے معاملے میں پولیس کی ریمانٹ کے دوران پانچوں آروپیوں سے کئی اہم سراغ پولیس کو ملے ہیں جس میں سب سے زیادہ اہم ایک ڈائری مانگنی جا رہی ہے جو ڈائری راہل یادو نام کے سخص کی ہے راہل یادو کو پولیس نے گرپتار کیا تھا اور راہل یادو سے پوستاش میں ابھی تک یہ چیز اسپسٹ ہو پائی ہے جسوٹروں کے حوالے سے جانکاری ملی ہے کہ راہل یادو سامپ اور سامپ کے زہر کو سپیروں کی مدد سے تمام پارٹیوں میں لے جایا کرتا تھا ساتھ ہی پولیس کی پوستاش میں ابھی تک جو سوٹروں کے حوالے سے جانکاری ملی ہے اس کے مطابق پولیس کی جاس میں جو انجیو دوارہ اسٹنگ کیا گیا تھا جس کے دوارہ ایف آئی آر درج کرائی گئی ایلوی سیادو کا نام اس میں لکھا گیا اس انجیو دوارہ کیے گئے اسٹنگ کو بھی اہم ثبوت کے طور پر مانا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں وہ اسٹنگ بھی کہیں نہ کہیں کئی بڑے لوگوں کے گلے کی پھانس بن سکتا ہے سوٹروں کی مانے تو ساپ آتے کہاں سے ہیں جو ان کے ویڈیوز اور تصویر میں دکھ رہے ہیں اس پر ایلوی شیادو نے سیدھے سنگر فاجل پوریا کا نام لیا تھا ایلوی شیادو کے بارے میں اس سمیں ترہ ترہ کی باتیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں کوئی انہیں غلط بتا رہا ہے تو فینس ان کے ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں اسی بھی ان کے کئی ویڈیوز بھی سامنے آ رہے ہیں جن میں وہ ساپوں کے ساتھ کھیلتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن جس طرح پولیس کے ہاتھ راہول کی ڈائری لگی ہے اس سے کہیں نہ کہیں اس بات کا اندیشہ جتایا جا رہا ہے کہ پولیس اب تھیر ایلوی شیادو سے پوستاج کر سکتی ہے ایک کے بعد ایک کھلا سے اس پورے معاملے کو لے کر ہو رہا ہے اب ایلوی شیادو کو ریبانڈر نوٹس پولیس کب تک دے گی پوستاج کے لیے یہ دیکھنا ہوگا دوسری طرف جس طریقے سے سنگر فاجل پوریا کا نام